موسیقی دیکھیں زندگی تو ہر بندے کو عزیز ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اللہ کی جو بڑی نعمتیں ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے اس میں سے زندگی بھی ہے اور اس کو بچانے کی کوشش بھی کرنا فرض ہے وہ آپ کا رائٹ ہے اور اللہ نے اس زندگی کی محبت بھی آپ کے دل میں ڈال دی لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں دنیا میں بہت کام لوگ ہیں جو مرڈر اٹیمٹ سے گزرتے ہیں لیکن یہ ایک ایس ایکس بنیس اللہ نے رکھا ہے کہ اس کے بعد جو آپ کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا اگر آپ اس کو پوزیٹیو لیے کہ اللہ تعالی نے وقت مقرر کیا اس سے پہلے کوئی نہیں لاسکتا آپ نہتے بھی ہونا آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو اللہ نے آپ کو زندگی مقرر کی وہ پوری ہو کے رہنے ہیں یہ ایک ہے باقی ظاہر ہے لائف ٹائم کے لیے آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ جو لائف ٹائم کے لیے ایک تھریٹ اٹیچ ہو جاتا ہے نا خوف ہر وقت کا بعضوں کا ذہنی مریض بھی بن جاتے ہیں لوگ وہ ایک تکلیف ہے ظاہر ہے وہ ہر بندے کا ٹیمپرمنٹ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر لیں تو ظاہر ہے کہ میرے ساتھ دوہزار سترہ اکتوبر میں ہوا پھر دوہزار اکیس مارچ کے اندر ہوا دونوں دفعہ یعنی بال بالی بچنے والی بات ہے اللہ تعالی کا شکر ہے اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ بس شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انسان بوزدل ہی نہ دکھائے اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو مشن آپ کے ذمہ کیا ہے وہ آپ سے جب تک قرآن نہیں کروائے گا آپ کو کوئی راستے سے اٹھائے گا نہیں اللہ تعالی آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا کرتا ہے ورنہ یقین کریں پہلی دفعہ تو بالکل میں اکیلہ تھا اسمان بھائی تھے میرے پاس اور وہ اس کی بھی ویڈیو رکوارڈ ہے اس نے میرے خیال ہے چند سیکنڈز کے اندر پچیس تے تیس حملے کی ہیں دونوں ہاتھ میں اس کے وہ تھے چاکو اور اس جگہ پہ کی ہیں ایک بھی صحیح لگ جاتا تو کام ہو گیا تھا دخون تو جتنے زخم لگے وہ اتنے گہرے نہیں تھے یا مختلف جگہ پہ وہ کہ ابھی بھی میرے جسم پہ نشان موجود ہیں اس کے تو دوسری دفعہ بھی جو آیا ہے اس نے بھی بس وہ ایک لمحے کی دوری پہ رہ گیا تھا وہ میس ہو کے تو میری بازو پہ لگیا تھا وہ تو کم از کم دس بارہ زار پر کا وہ لیڑا ہے جو وہ لے کے آیا تھا وہ تو بس جسٹ آپ ٹچ کرنے کی دیر ہے تو آپ کی شارعہ کٹ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھ کے پلان کر رہے ہوں گے کرتے ہوں گے کافر کوئی نہیں کہا رہا مجھے کافروں سے کوئی گلہ نہیں سوالے سے مسلمان ہی کر رہے ہیں مسلمانوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ مسلمان کو مارنے سے جنت ملتی ہے کافروں کے ساتھ یہ خارجیوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور کافروں سے جنگ نہیں لڑتے تھے ہم کہتے ہیں کافروں سے بھی نہ لڑیں سوائے یہ کہ جب کوئی دھو بھدو لڑائی آ جائے وہ ایک لادہ بام میں تو اس طرح کے ایکسپرینس کے بعد آپ کے اپنے آپ کو تو سمجھا لیں گے اپنے ایمان کے لیول کے اوپر سب سے بڑی ازمائش جو ہے وہ آپ کے بیوی بچے اور ماں باپ پر لاتے ہیں وہ بڑی ازمائش ہوتی ہے یہ لوگ نہیں سوچیں لوگ سمجھتے ہیں جس پر مرڈر ٹیمٹ ہوئی ہے تو بچارہ ڈرڈر کے جنگی گزارا ہوگا میرا ڈرڈر کے ہی نظر آیا آپ کو اس کے بعد تو میں اور اوپر کے ہی سامنے آتا ہوں لیکن مسئلہ ہوتا ہے بیوی بچے ماں باپ ان کا وہ ٹیمپرامیٹ نہیں ہوتا کمزور دل والے ہوتا ہیں خیر میں نے تو ان کو بھی بڑا دلیر کوشش کرتا ہوں کروں باقی یہ کہ وہ انسان تو بارل انسان ہے یہ ایک جذبہ انسان کا اس کے بعد پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر جو مرضی ہو جائے اور جب اللہ نے تیہ کیا ہوئے نا تو آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا ویسے تو یہ آپ کا اور میرا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن میں نہیں آئے کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے بیچے نہیں ہو سکتی ہے نہ یہ عقیدہ لیکن کتنے پریکٹیکلی اس عقیدے کے اوپر چال رہے ہوتے ہیں